اردو سے عربی سکھنے کے لیے جاوید احمد ٹاکس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اتنے اچھے اچھے سے میسج کرتے ہیں اتنی پیاری پیاری سے دعائیں دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے میرے دل سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اللہ کرے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے تو آج کی ویڈیو جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں چوکی جو ہوتی ہے جس کو ہم چوکی کہتے ہیں یا چیک پوائنٹ کہتے ہیں یا پولیس کی جو ہوتی ہے چوکی تفتیش ہوتی ہے یا کسی بھی تفتیش کو نورملی چوکی پولیس کی تفتیش کو کہتے ہیں تو یہاں بھی اس کو کہتے ہیں نکتہ تفتیش نکتہ ہوتا ہے پوائنٹ تفتیش ہوتی ہے ایکچولی انویسٹیگیشن نکتہ تفتیش چیک پوائنٹ اس کو کہتے ہیں انگلیش میں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر زیادہ سوالات کے جواب ہوں گے جو لوگوں نے ہم سے سوال کیے تھے پچھلی کچھ ویڈیو کے اندر ہم ان کے جواب نہیں دے سکے ڈرائیورز کے بارے میں ہاؤس ڈرائیور ہاں بائیس تیس سوالات ہیں تو یہ سوالات ہم نے ہم سے کیے تھے فوڈ فیشن ویڈ منال انہوں نے کافی تقریبا دو تین ہفتے چار ہفتے شاید ہو گئے ہیں سوری محاصرہ تھا آپ کے سوال کافی لیٹر چامل کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے گاڑی کی بیٹری خراب ہے اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے بطاریہ السیارہ خربان بطاریہ ہوتی ہے بیٹری یعنی السیارہ کار فی مطلب ہے یا ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کو فی میں خربان یعنی خراب ہے گاڑی کی بیٹری خراب ہے بطاریہ السیارہ فی خربان انگلیش میں کہیں گے the car battery is bad ٹائر پینچر ہے الکفر فی بنشر بنشر ٹھیک ہے یہ بنشر یہاں پہ دیا میں بولتے ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں بنشر بنشر ٹھیک ہے بنشری بنشر چے یہاں پہ آپ کو بتا ہے عربی میں نہیں ہوتا تو اس کی جگہ شین لگتا ہے چے کی جگہ بنشر ٹھیک ہے الکفر فی بنشر انگلیش میں کہیں گے the tire is flat یا tire is penchered پیسے tire flat کہتے ہیں جب penchered ہو جاتا ہے اس کو tire کو tire flat tire is flat tire پینچر ہے اس کو کہہ سکتے ہیں الکفر منسومہ منسیم ایک ہوتے ہیں جیسے لیک ہو جاتا ہے لیک ہونے کہتے ہیں منسومہ یعنی لیک ہے ٹھیک ہے منسومہ جس میں سے ہوا نکل رہی اس کو کہتے ہیں لیک لیک کو ایکچولی کہتے ہیں منسومہ الکفر منسومہ tire leak ہے یا tire پینچر ہے the tire is flat یا tire is leaked ایسے کہہ سکتے ہیں کیا آپ کے پاس tire کھولنے والا رینچ ہے رینچ جو ہوتے جسے tire کھولنے جس کو language میں پانا بھی کہتے ہیں جس سے tire کھولتے ہیں گاڑی کے آپ نے پوچھنا ہے اندک مفتا الکفر یا اندک مفق الکفر اندک تمہارے پاس ہے مفق مطلب کوئی بھی چابی ویسے مفق جو ہے کہتے ہیں میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں الکفر مفق الکفر یعنی tire کھولنے والے چابی یا پانا کچھ بھی آپ کے پاس ہے انگلیس میں کہیں گے do you have tire wrench رینچ یا پیچکس ٹھیک ہے رینچ ہو یا پیچکس ہو اس کو دونوں کو کہتے ہیں مفق مفق جو چیز کو کھولتا ہے کھولنے والا ٹھیک ہے مفق مفق یعنی کھولنے والی چیز جس سے کچھ چیز کھولی جائے مفق کہتے ہیں مفق بھی کہتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ مفتا مفتا ویسے چابی کو کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں چابی دے دو مفتا مفتا رغم اتنا اش یعنی بارہ نمبر کی چابی ایسے بھی کچھ بولتے ہیں لیکن مفق کسی بھی کھولنے والی پیچکس کو یا رینچ کو بولتے ہیں لوکل زبان میں یہ بتا رہا ہوں وینچ یا سٹرو ڈرائیور کہتے ہیں آپ کے پاس جیک ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے گاڑی اٹھانے والا جو جیک ہوتا ہے اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس جیک ہے تو آپ پوچھیں کہ افریتہ افریتہ اندک تمہارے پاس ہے افریتہ ارفہ ارفہ سے لفظ دیکھ اٹھانے والا افریتہ یعنی اٹھانے والا ہوتا ہے اس کو جیک کو کہتے ہیں افریتہ ٹھیک ہے اندک افریتہ آپ کے پاس جیک ہے سیٹ پیچھے کر لیں رج المقعد لورا المقعد المقعد ہوتا ہے مقعد یا بیٹھنے والی سیٹ جہاں بیٹھا جاتا ہے ٹھیک ہے المقعد سیٹ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے رج پیچھے کر لو المقعد سیٹ لورا تھوڑا پیچھے سیٹ پیچھے کر لیں انگلیش میں کہیں گے تسیٹ ٹیک باک سیٹ سیٹ المقعد المقعد کہتے ہیں سیٹ کو دا سیٹ آہستہ آہستہ چلو امشی بشویش امشی بشویش یہ لوکل لینگویج میں ہے امشی بشویش ٹھیک ہے آہستہ آہستہ چلو امشی کا مطلب ہوتا چلنا بشویش کا مطلب ہوتا ہے سلو سلو آہستہ آہستہ ٹھیک ہے اور انگلیش مسکر کہتے ہیں ڈرائیو سلو آہستہ آہستہ چلو جو یہاں پی لوکل انڈین آرہا ہوں کہ کنفیوشن نہ ہو کچھ لوگ ایسے بولتے تو ایسے بول سکتے ہیں ڈرائیو سلو جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے ابھی کہہ رہی رہی ہے ڈرائیو سلو کرو ابھی کہتے جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے بعض دفعہ ایسی ہوتا اصرح تعخرت اصرح اصرح یعنی تم جلدی کرو تعخرت مجھے دیر ہو رہی ہے تم جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے اصرح تعخرت ایک انگلیش میں کہیں گے go fast I am getting late ٹائر تبدیل کرو اسے ٹائر چینج کرنے کو غیر القفر غیر القفر غیر مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا چینج کرنا ٹائر چینج تھا ٹائر اس روڈ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں احتیاط کرو کیسے بولیں گے فیہ ہیں یہاں پہ کیمرات کیمرے کی جمع کیمرات کیمرے کی جمع کیمرات یا ساہر ساہر یا اگر سعودیہ میں بولیں گے ساہر تو اس کا مطلب یہی ہے کہ روڈ کے جو کیمرے ہوتے ہیں اسی کو جو یہاں پہ بولا جاتا ہے ساہر جو سعودیہ سے باہر ہے وہ کیمرات کہہ سکتے ہیں لیکن سعودیہ میں اس کو ساہر کہتے ہیں جو روڈ کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں فیہ کیمرات یا ساہر فی الخط ہادہ فی ہے الخط ہوتی ہے لائن ٹھیک ہے خلق ایک روڈ سیدھا روڈ جا رہا ہے مطلب روڈ کسی کو بھی لائن کو کہتے ہیں الخط ٹھیک ہے لائن کو ہادہ یہ انتبہ انتبہ ہوتا ہے یعنی مختات رہیں یا احتیاط کریں اور انگلیش میں کہیں گے اس کو ان دیس روڈ اس انسٹالڈ کیمرات بی کیرفو شیشہ نیچے کرو ٹھیک ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے گارس میں شیشہ نیچے کرو نزل زجاز ٹھیک ہے نزل زجاز زجاز کہتے ہیں شیشے کو ایک تو ہوتا ہے نا شیشہ جس میں آپ اپنا فیس دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرائا مرائا جس میں آپ اپنا فیس دیکھتے ہیں ایک ویسی گلاس لگا ہوا ہے کسی بیلڈنگ میں یا گاڑی میں جو گلاس سائیڈ پہ ہوتے ہیں ونڈوز کے زجاز یا فرنٹ کی جو سکرین ہوتے اس کو بھی کہتے ہیں زجاز نزل یعنی نیچے کرو جیسے آپ کو فوٹو میں نظر آرہا ہے نزل زجاز یعنی شیشہ نیچے کرو سائیڈ والے شیشے کو سیٹ کرو ٹھیک ہے نا ترطیب کرو مطلب آپ کو پیچھے سے صحیح نظر بھی آرہا ہے کہ نہیں کوئی نئے ڈرائیور آتے ہیں جو ساتھ میں بیٹھے ہو تو ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے پتہ ان کو پیچھے سے نظر بھی آرہا ہے کہ نہیں اپنی یہ پروپر طریقے سے ہر چیز کو سیٹنگ کر لے تاکہ کچھ ہاتھ سان ہو جائے ٹھیک ہے سائیڈ والے شیشے کو سیٹ کرو اس کو کہیں گے عدل مرایا الباب عدل ہوتا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عدل الفلوس اگر کہیں گے تو اپنے پیسے مطلب گن لو یا پورے کر لو عدل المرایا یعنی ایڈجسٹ کہتے ہیں عدل المرایا الباب ٹھیک ہے سائیڈ والا شیشہ سیٹ کرو ایڈجسٹ سائیڈ ویو میرر روڈ پر کام چل رہا ہے ٹھیک ہے التریق قط فیہ تسلیحات التریق یعنی در روڈ الخط جس میں بتایا اللائن اس لائن پہ ٹھیک ہے فیہ ہے تسلیحات تسلیح ہوتا ہے مطلب کسی چیز کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے تسلیحات کچھ ترتیب ہو رہی ہے کچھ ٹھیک کر رہے ہیں ایسے کہہ سکتے ہیں در روڈ اس انڈر کنسٹرکشن زیر زمین پانی کی نکاسی کا نظام تعمیر ہے زیر تعمیر ہے زیر زمین مطلب زمین کے نیچے پانی کی نکاسی کا نظام زیر تعمیر ہے گعیدین یسوون گعیدین مطلب لگے ہوئے ہیں کر رہے ہیں گعیدین یسوون مطلب زیادہ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ کر رہے ہیں گعیدین لگے ہوئے ہیں گعیدین لگے ہوئے ہیں یسوون کرنے نظام نظام سسٹم کو کہتے ہیں ہم اردو میں اس کو نظام کہتے ہیں صرف صحیح صرف صحیح ہوتا ہے جو سیوریج وارٹر مطلب جو نکاسی ہوتی ہے پانی کی پانی جو نکالنے کا نظام ہے صرف صحیح ٹھیک ہے تحت الارض تحت زمین کے نیچے پانی کی نکاسی کا کام زیر تعمیر ہے گعیدین یسوون نظام صرف صحیح صرف صحیح یا صرف صحیح تحت الارض اس کا یہی ہے اس کا میننگ انگلیش میں اس کو کہیں گے ان انڈرگرانٹ ڈریننج سسٹم اس بگین ڈوائب نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں کیونکہ روڑ بند ہے ما نقدر نروح ولا نیجی عشان التریق مگفل ما نقدر نروح ولا نیجی عشان التریق مگفل ٹھیک ہے ما نقدر نہیں کر سکتا نروح مطلب ہم نروح ہم جانی سکتے ولا نیجی ہم آنے سکتے ولا مطلب اور نہیں نیجی ہم آنے سکتے عشان کیونکہ التریق روڑ مگفل مگفل مطلب بند ہے ما نقدر نروح ولا نیجی عشان التریق مگفل we can't go or come because street is closed ساری main گلیاں یا روڑ بند ہیں مگفل مگفل ساری main گلیاں یا روڑ بند ہیں کل شوار یا طریق الخطوط الاساسی یا مگفل یعنی ساری main روڑ اور گلیاں بند ہیں اور اس کو انگلیش میں کہیں گے all main state are blocked یا closed بھی کہہ سکتے ہیں لازمی ہمیں لوکل روڑ سے جانا ہوگا لازم روح على الطریق فرعی فرعی ہوتا ہے local branch branch روڑ جیسے ہوتا ہے فرعہ فرعہ کا مطلب برانچ جیسے بنک کی برانچ ہوتی ہے آپ کو کہے روح الفرعہ دانی یعنی دوسری برانچ میں جاؤ فرعہ برانچ کو کہتے ہیں جیسے روڑوں کی آگے شاخیں نکلتی ہم اردو میں کہہ لے تو شاخیں کہہ لو برانچ لازم روح على الطریق الفرعی ٹھیک ہے لازم روح الطریق الفرعی ہمیں لازمی local روڑ سے جانا ہوگا یا ہمیں لازمی دوسری شاخوں سے لوکل روڑ سے جانا ہوگا یہی بن رہا اس کا اردو میں لازم نروح الطریق الفرعی ہمیں لازمی local روڑ سے جانا ہوگا اور انگلش میں اس کو کہیں گے آپ کا تجربہ ہے کم خبرت یا کم خبرت یا کم خبرہ تین وں طریقے سے بول سکتے ہیں کم خبرت یعنی آپ کا تجربہ کیسا ہے یا کتنا ہے ایسے بولتے ہیں how much experience do you have تمہیں پارک کے راستہ معلوم ہے یا تم پارک کا راستہ جانتے ہو یا تمہیں پارک کے راستے کا پتہ ہے تعارف طریق الحدیقہ تعارف تمہیں پتہ ہے تعارف تمہیں پتہ ہے الطریق روڑ حیدی کا یعنی پارک کیا تمہیں پارک کے روڑ کا پتہ ہے you know the way the park آگے دوسرے بھائی کے سوالات ہیں ان کی مطلب گاڑی ریت میں پھس گئی ہے دھکا لگاؤ کچھ اس طرح کے سوالات ہیں کافی دیر سے انہوں نے بھی سوالات کی گئی سوری آپ کو بھی کافی دیر اس کے بعد جواب مل رہا ہے میری گاڑی ریت میں پھس گئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریت میں پھس گئی ہے گاڑی تو آپ نے کیسے کہنا ہے السیارتی غرست بالرمل السیارتی سیارتی مطلب میری کار اگر آپ نے سیدھا کہنا گاڑی ریت میں میری نہیں لگا سیدھا کہنا گاڑی ریت میں پھس گئی ہے یہاں پہ آپ کہیں گاڑی ریت میں پھس گئی ہے میری گاڑی سیارتی سیارتی ہوتی میری گاڑی گرست پھس چکی ہے اس میں دھنس چکی ہے بالرمل رمل میں پھس چکی ہے دھنس اسے نکالو یا دھکا لگاؤ تلعہادہ اسے نکالو دھکا لگانے کو کہتے ہیں دف یا دف ہادہ اکی ٹھیک آؤٹ دس پوش اٹ اسے نکالو تلعہادہ جس میں بتایا ہے ٹھیک آف دس دھکا لگاؤ دف دف مطلب دھکا لگانا دھکا لگانے کو کہتے ہیں دف دف دھکا لگاؤ پوش کھینچو اپنی طرف کھینچ نہیں کہتے ہیں کھینچو شد شد ٹھیک ہے شد مطلب کھینچنا انگلیس میں کہیں گے پھل کھینچنا اسحب اسحب بھی کہتے ہیں جیسے اسحب اسحب یعنی کھینچنا آپ نے دیکھا ایٹی ایمز کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اسحب نگدی یعنی پیسے لے لو جیسے لینا کھینچنا ٹھیک ہے اسحب یہ نگدی ہوتے ہیں منی ٹھیک ہے اسحب کہیں بہت زیادہ جگہ پہ آپ نے دیکھا اسحب سیارہ یعنی سیارہ کھینچ لیں گے اگر آپ نے غلط جگہ مطلب لکھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوتا ہے اسحب اگر آپ نے کہنا یہاں پہ کہ ٹرک سے کھینچو تو ٹرک کو کہتے ہیں شہنہ اسحب ہادہ مع شہنہ سیارہ شہنہ یا شہنہ شہنہ بڑے ٹرک کو کہتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا جیسے انہوں نے کیا اسے بڑی گاڑی سے کھینچو اسحب ہادہ مع سیارہ کبیرہ پول سیارہ ERE بہر چک کھرنا تاکد یا شایق تاکد مطلب میک شور شایق شایق yor چک کرنا ٹرک کے آپ ان نہ پرت چک شیک شایق مطلب چک کر انگلシ میں چیک مجھے ٹائر کی ہوا چیک کرنی ہے ابغہ شیک ہوا الکفر ابغہ شیک ہوا ہوا جیسے ہوا ہمیں کہتے ہیں الکفر یعنی ٹائر I want to check the tire pressure مجھے ٹائر میں ہوا بھرنی ہے ابغہ عبی ہوا فی الکفر کفر اب بھرنا ہوا ابغہ میں نے بھرنی ابغہ عبی ہوا فی الکفر مجھے ٹائر میں ہوا بھرنی ہے I want to fill up air in the tire So My dear friends میرے پیاری پیارے دوستو ویڈیو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور ایسے پیارے بارے کمیرز کرتے رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ